السلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی ہنسا اور مسکراتا رکھیں آئے تھا جی جمعہ کا مبارک دن اور میں نے شاور لگا تھا اور شاور لینے کے بعد میں نے سوچا کہ جمعہ کے جو نماز ہے وہ ادا کی جائے اور اس کے بعد میرا پلان تھا اپنی فرنڈ کے ساتھ آج باہر جانے کا ہم نے آج پلان کیا تھا کہ موسم بھی اچھا ہے تو تیمپریچر جو ہے وہ بلکل بھی لونی تھا بہت ہی اچھا موسم تھا تو ہم نے پلان کیا کہ ہم باہر شاپنگ پہ جائیں گے اور نہانے کے بعد پھر میں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور میں بلکل تیار تھی نکلنے ہی لگی تھی کہ میں خود تیار ہو رہی تھی اور میرا بیٹا جو ہے وہ گر گیا اچانک سے بیٹ سے وہ نیچے گرا اور حالانکہ بیٹ زیادہ انچا بھی نہیں تھا لیکن اس کا جو موہ ہے وہ سائٹیبل پہ لگا اور جو لپس سے ذرا اوپر والی جگہ ہوتی ہے نوز اور لپس کے درمیان اس کو چوٹ لگ گئی اور اچھی خاصی اس کو چوٹ لگ گئی بلڈ وغیرہ کافی جو ہے وہ نکلا اس کا اور میں پریشان ہو گئی اسے دیکھے اور پھر ہمارا جو شاپنگ کا ارادہ تھا وہ کینسل ہو گیا اور میں اس کو لے کے امرجنسی ہسپٹل میں آگئی اور ادھر ہم لوگ بیٹ کر رہے تھے اپنی باری کا دیکھے اس کو اچھا خاصہ کٹا آگیا تھا تو میں بنا انتظار کی اس کو لے کے امرجنسی میں آگئی تھی اور اکیلی میں آگئی تھی میرے ہسپٹل جو ہیں وہ جو پہ تھے اور یورپ کی جو زندگی ہے نا یہ آپ کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے پاکستان میں ایسا کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ مرد حضرہ جب تک نہ ہوں آپ کو تسلیح نہیں ہوتی اور ان کے بنا ٹریول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یورپ میں آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو میں نے بنا سوچے میں فوراں سے اپنے بچوں کے لیے اور میں امرجنسی ہسپٹل آگئی اور ہسپٹل آنے کے بعد میں نے سارا اس کا ریجسٹریشن وغیرہ کروائی ڈاکٹر کو ساری ڈیٹیل بتائی اور اپنے ہزبنڈ کو کال کی اور انہیں بتایا سب کو جو رہی در فائنلی ہماری باری آگئی تھی شکر الحمدللہ اس کو زیادہ نہیں لگی سٹیچز وغیرہ اس کو نہیں آئے اور جرمن کا جو امرجنسی سسٹم ہے ویسے تو کئی دفعہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جیہا کہ بچوں کے معاملے میں بالکل بھی آپ کو ویٹ نہیں کرواتے اور فوراں سے بچوں کا چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے آپ چاہے تو ایمبولنس کو بھی کال کر سکتے ہیں لیکن جیہا کہ سیچویشن میری اتنی کریٹیکل نہیں تھی تو میں خود ہی آگئی آپ چاہے تو ایمبولنس کو بھی کال کر سکتے ہیں اور شکر الحمدللہ اللہ صاحب کے بچوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں بچوں کو کچھ بھی ہو جائے تو مدد پریشان ہو جاتی ہیں تو پینلی ڈاکٹر سے فری ہوئے اور ان کو لے کے میں گھر آئی اور یہ کچھ میڈیسنز انہوں نے ساتھ دی تھی کہ گھر جا کے آپ اس کی جو بینڈی جا وہ چینج کر سکتی ہیں تو میری فرنڈ جو ہے اس نے ملیے سپیشل لنچ تیار گیا تو انہوں نے مجھے سرپرائز دینا تھا لیکن جا کہ میں پہنچ نہیں سکی اور بہت ہی مزیدار انہوں نے لنچ بنایا تھا بہت بہت شکریہ بس وہ کہتے ہیں انہا کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ پاک نے کچھ آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے آپ کے قسمت میں تو آج کا دن میرا جو ہے وہ ہسپٹل گزرنا تھا تو بہت شکریہ انہوں نے میرے لیے اتنا اتمام کیا مجھے آرڈی جانا پڑ گیا تھا اپنی بیٹی کے پیمپر لینے تھے مجھے اور ادھر میری نظر پر ان برطنوں پر آلڈی میں بہت اچھے برطن آئے ہوئے ہیں نانسٹک کے اور بائیس یورو کی جو 28 سی ایم کی جو ہانڈی ہے وہ لگی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھی برائیس بھی تھی اور کوالٹی بھی بہت اچھی تھی میں کافی عرصے سے جو یہ برطن ہے آلڈی کے یہ یوز کر رہی ہوں میں بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں ان سے تو پھر میں نے ادھر سے ایک جیئے بائی کر لی تھی اور لیکن جیئے کہ شکر الحمدللہ پریشانی جو ہوئی تھی وہ پھر ٹھیک ہو گئی اللہ کے کرم سے کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور بہت بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوں گئی تھی جب میں نے اس کا بلڑ دیکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مدرز ہیں وہ یہ ساری باتیں سمجھ سکتی ہیں کہ آپ جب بچے کو ایسے سیچویشن میں دیکھتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں اور کوئی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ نہ کرے کہ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گی تو بس یہی سیچویشن آج کے دن میری بھی تھی اور آج کا دن میرا ایسی سارا دن ہسپیٹل گزر گیا اور میں نے سوچا کیا تھا اور کہ آج میں شاپنگ پہ جاؤں گی اور ہوا کیا کہ ہسپیٹل گزر گیا لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ زیادہ نقصان نہیں ہوا اللہ پاک نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا تو اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں خیر یہ تھی جی آلڈی کی برطن میں نے کچھلیں آپ کو ذرا کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت اچھی کوالٹی آپ چاہیں تو ابھی بھی جا سکتے ہیں ابھی بھی آلڈی میں موجود ہے ہوپ سو آپ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ